اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چینل سبسکرائب کریں اسلام علیکم دوستو پاک ڈیفنز زون میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے اپریل 2020 سے امریکہ کے لیے برائی راست پروازیں شروع کرے گی کیونکہ تیاری آخر مراحل میں داخل ہو گئی ہے زرائے نے بتایا ہے کہ قومی پرچم بردار جہاز اگلے سال اپریل سے پاکستان امریکہ کے درمیان برائی راست پروازیں شروع کرے گا اور پی آئی اے انتظامیہ نے اس کے لیے متعلقہ دستاویزات اور منصوبوں کی فراہمی کے علاوہ امریکی حکام سے اجازت بھی طلب کی ہے زرائے نے مزید بتایا ہے کہ پی آئی اے اپنے طویل فاصلے پر چلنے والی بوئنگ سٹیپل سیون تیاروں کو امریکہ کے لیے فلائٹ آپریشن کے لیے استعمال کرے گی یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ایک ٹیم نے اسلامباد اور کراچی ائرپورٹ پر برائی راست پروازوں کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا مزید یہ بھی کہا ہے کہ امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی اتھارٹی نے پی آئی اے کے تیاروں اور ہوائی اڈوں پر حفاظتی اقدامات کے بارے میں اپنے کو بھی ختم کر دیا تھا سیکیورٹی ایجنسی اہدداروں نے سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا تھا ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ قومی پر چمبردار جہاز کی انتظامیہ اسلامباد لاہور اور کراچی سے برائی راست پروازیں شروع کرنے کے لیے امریکی حکام سے بازابطہ اجازت کے خواہش مند ہیں یہ پیشرفت پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کے کامیاب دورے امریکہ کے بعد سامنے آئی جہاں انہوں نے ہوا بازی ہوای اڈے اتھارٹی ٹی ایس اے اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات کی مارچ میں امریکی حکام نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی آئی اے کو امریکہ کے لیے برائی راست پرواز کے کاموں کے لیے ہلکا پھلکا کر دیا تھا اس پیشرفت کے بعد پی آئی اے کے صدر دفتر میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی آئی اے کے سی ای او اشاد ملک کے ساتھ امریکہ کے کونسل جرنل جوائن واگنر کے ایک اجلاس کے بعد پیشرفت ہوئی ہے انہوں نے آنے والے وفت کو نئے جٹ تیاروں کے خریداری کے بارے میں بھی آگاہ کیا ذرائع نے بتایا ہے کہ پی آئی اے نے امریکہ کے لیے برائی راست پروازوں کے لیے تیاری شروع کر دی ہے قومی پرچم بردار جہاز نے تنظیم کے مالی نقصان کی وجہ سے اپنی برائی راست پروازوں کا عمل امریکہ کے لیے بند کر دیا تھا جوائن واگنر نے یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان سے امریکی شہروں میں برائی راست پروازوں کے لیے متعلقہ حکام سے رابطہ کریں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی آئی اے کی انتظامیہ نے اکتوبر میں اپنے کاروباری منصوبے پر عمل درامت شروع کیا تھا جس میں قومی وجود کو ایک منافع بخش تنظیم بنانے کی حکمت عملی پر توجہ دی گئی تھی ذرائع نے بتایا کہ قومی پرچم بردار جہاز نے اپنے راستوں کو تیرہ تک بڑھا دیا ہے اور اضافی آمدنی پیدا کرنے کے لیے بہت سارے ممالک کے لیے پروازوں کی تعداد ہے ذرائع نے مزید بتایا کہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قومی پرچم بردار جہاز نے سات اضافی پروازیں چلانے کے اعلان کے بعد ایک ہفتے میں جدہ جانے والی پروازوں کی تعداد بڑھا کر بیالس کر دی ہے قومی پرچم بردار جہاز اس ماہ اپنے بیڑے میں دو ائر بیس تین سو بیس تیارے بھی شامل کرے گا تو دوست اب تک کے لیتا ہی ملتے ہیں نیکس وڈیو اگر آپ کو وڈیو پسند آئیے تو سی لائک شیئر سبسکرائب اور ساتھ بیلے اگنے کا بٹن لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی وڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے شکریہ خدا حافظ